دروازے کو بوس کریں چومیں دروازے کو اپنی آنکھوں سے لگائیں یہ آج کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ قبلہ بعض افراد حرم میں آتے مولا علی کے حرم میں آتے اوام حسین کے حرم میں آتے اور جھک کے سجدے کی طرح جھک کے اپنے ہونٹوں سے زمین کربلا کو چومتے ہیں سجدے کی طرح یا مولا حسین کی چوکھٹ کو چومتے ہیں کیا قبلہ یہ صحیح ہے اتنا جھکنا اہلِ بیت کے سامنے میں نے کہا تم کون ہو کہ ایک عام بندے میں نے کہا شیخ انساری کو جانتے ہو شیخ انساری کو جانتے ہو قبلہ تشریف فرمائیں تائید فرمائیں کہ شیخ انساری کو جانتے ہو جتنے بھی فی الحال مراجع اکرام جتنے بھی مجتہدین ہیں شیخ انساری کی کمر تک نہیں پہنچ سکتے میرے جملوں کی تائید فرمائیں گے شیخ انساری کی کمر تک نہیں پہنچ سکتے علم تقوی زہد پرہیزگاری میں ہمارے ہاؤں حفظ علمیہ میں مجتہد کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک شیخ انساری کو نہ پڑھے شیخ انساری کو جب تک نہ پڑھے تو درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا وہ شیخ انساری جس کی قبر انشاءاللہ آپ نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو جیسے ہی مولا کے حرم میں داخل ہوں گے باب القبلہ کی طرف سے تو الٹے ہاتھ کی طرف ان کی قبر ہے حالانکہ اس مقام پر اور اس جگہیں پتہ نہیں کتے شیخ انساری دفن ہیں جہاں منبی وحی سامنے ہو پھر کسی اور پہ نظر ہی نہیں جاتی جہاں جہاں منبی علم جہاں منبی علم سامنے ہو پھر کسی پہ نظر ہی نہیں جاتی چاہے وہ شیخ انساری ہوں شیخ توسی ہوں یہ سب ہمارے سروں کا تاج لیکن ان سب کا امیر وہاں موجود ہے ان سب کا امیر وہاں موجود ہے شیخ انساری کو جانتے ہو شیخ انساری ہمارے اتنے بڑے مجتحد اتنے بڑے عالم دین جتنے ہمارے فلحال کے مراجع کرام ہے شیخ انساری پہ قربان ہو شیخ انساری کی اتنی خدمتیں زہد عجیب و غریب تقوی عجیب و غریب پرہزگاری عجیب و غریب میں نے کہا شیخ انساری مولا ابباس کے حرم میں پہنچے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹ گئے اور جھک کے ایک رخصار مولا کی چوکھٹ پہ رکھا دوسرا رخصار مولا کی چوکھٹ پہ رکھا اور اپنے ہونٹوں سے مولا کی چوکھٹ کو چوما اب جب چوم کے کھڑے ہوئے تو جس طرح سے آپ نے مجھ سے پوچھا اسی طرح شیخ انساری سے بھی کسی نے پوچھا اور کہنے لگے شیخ آپ اتنے بڑے عالم دین اور مولا ابباس کی چوکھٹ کو چوم رہے عجیب نہیں شیخ انساری نے اس کی طرف دیکھا کہ زبان سمحالو کہ میں کہاں اور مولا ابباس کی چوکھٹ کہاں بھر غور فرمائیے گا کہ کہاں میں شیخ انساری اور کہاں مولا ابباس کی چوکھٹ کہ کاش میں اس لائق ہو جاؤں جو مولا ابباس کی چوکھٹ چوم سکوں میں تو فی الحال چوکھٹ نہیں چوم رہا بلکہ اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں ابباس کے ظاہرین کے قدم پڑے ہو کہاں کہاں چوکھٹ اور یہ جملے میں نے بارہا بیان کیے علم کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا معارفت کتابوں سے نہیں آتی معارفتوں کی عظیم منزلوں تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دروازے پہ غلامی کرنا سیکھو